یہ دراصل جسٹس منصور علی شاہ کا فارولہ تھا جس کے تحت جسٹس آلین نینم صاحبہ کو سنیارٹی کو نظر انداز کر کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنایا گیا اور پھر پارلیمنٹ نے منصور علی شاہ کے اسی فارولے کو کاپی کر لیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ جسٹس منصور علی شاہ کی جگہ ان کے پرانے دوست جسٹس یا یا افریدی کو منصف اعلیٰ بنا دیا گیا جستجوں میں آج ہم پاکستان کے نئے چیف جسٹس یا یا خان افریدی کی داستان حیات میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے والد عمر خان افریدی کا کیا تعروف تھا لنڈن میں پیدا ہونے والے عمر افریدی نے کیوں کوہارٹ میں اپنے آبائی علاقے میں دفن ہونے کی وسیعت کی یا یا افریدی کی اچی سن گورنمنٹ کالج اور پنجاب یونیورسٹی کے دن کیسے تھے انہیں کیسے برطانیہ کی کیمبریج یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس یا یا افریدی کے والدین کا اپس میں کیا تعلق منصور علی شاہ یا یا افریدی اور اتر من اللہ کی وقالت کے دنوں کی دوست تھی جب مل کر لاؤ فرم بنائی گئی جنرل مشرف کی ایمرجنسی کی خلاف یا یا افریدی نے کیا قدم اٹھایا جسٹس یا یا افریدی کب سپریم کورٹ کے جج بنے انہوں نے کیوں بارہ جولائی کے مقصود نشستوں والے فیصلے سے اختلاف کیا اور سب سے بڑھ کر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یا یا افریدی میں اختلاف کی کیا وجہ دنی پارلیمانی کمیٹی نے دو تہائی اکثریہ سے جسٹس یا یا افریدی کو چیف جسٹس نامزد کر دیا ہے سوٹ نشستوں کے کیس میں جسٹس یا یا افریدی کا اختلافی نوٹ بھی سامنے آگیا ہے جسٹس کے عوضے کے لیے نامزد جسٹس یا یا خان افریدی آئینو قانون سے برانی اور پارڈیمنٹ کی بالا جستی کو مقدم سبجھ دی جانے والے جج ہیں جسٹس یا یا افریدی جسٹس یا یا افریدی چیف جسٹس اف پاکستان مقرر ہو چکے ہیں یہ نوے کی دہائی تھی جب تین وقلا دوستوں نے پارٹنرشپ پر ایک لاؤ فرم قائن کی جس کا نام آفریدی شاہ انڈ من اللہ رکھا گیا میں بات کر رہا ہوں چیف جسٹس یا یا افریدی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اتر من اللہ کی پاکستان کی تاریخ میں ان تینوں دوستوں کو یہ منفرد عزاز بھی حاصل ہوا کہ ایک ہی فرم میں وقالت کرنے والے تینوں دوست سپریم کورٹ کے جج بنے خاص طور پر جسٹس یا یا افریدی اور جسٹس منصور علی شاہ کی دوستی کا تو عدلیہ کے حلقوں میں سب کو معلوم ہے مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یا یا افریدی کی دوستی تو قائم رہی مگر اس میں وہ پہلے جیسی گرم جوشی نہ رہی اور اس کی وجہ بنے عمران سان اور ان کی سیاسی جماعت پیٹی گئے بارن جولائی دوہزار چوبیس جب مخصوص نشستوں کی کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورٹ کے ججز نے اپنی آئینی حدود سے تجاوز کیا بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ آئین کو رین رائٹ کیا گیا مگر صرف یہی نہیں بلکہ یہی وہ کیس تھا جب نہ صرف جسٹس منصور علی شاہ کی چیف ججی منسوخ ہو گئی چھبیسویں آئینی ترامین کی ضرورت محسوس ہوئی اور سب سے بڑھ کر جسٹس یا یا افریدی اور جسٹس منصور علی شاہ کی پرانی دوستی پی ٹی آئی کی وجہ سے ختم ہوتے ہوتے رہتی جسٹس یا یا افریدی پاکستان کے تیسویں نامذر چیف جسٹس بن چکے ہیں مگر ان کی دلچسپ داستان حیات میں چھانکنے سے پہلے ان سے ایک بنیادی تعرف لازمی ہے جسٹس یا یا افریدی کے والد عمر خان افریدی ایک کمال انسان تھے وہ جنوری 1934 کو لنڈن میں پیدا ہوئے پاکستان اور دنیا کے بڑے اداروں میں تعلیم حاصل کی پاکستان ملٹری اکیڈمی سے بطور قیدٹ پاکستان آرمی میں شامل ہوئے انہیں سورٹ آف آنر اور نامن گولڈ میڈل سے نوازا کیا مارچ 1954 میں افسر کے طور پر کمیشن حاصل کیا اور سیکنڈ لیفٹننٹ کے عدے تک پہنچے مگر 1960 یعنی 1960 میں انہوں نے مقابلے کا انتہان پاس کیا تو فوج کو چھوڑ دیا 1965 میں جب پاک بارے جمب ہوئی تو فوج سے ریٹائر ہونے والے عمر خان افریدی نے اپنی یونٹ کو ڈیوٹی کے لیے رپورٹ کیا سیول سرویس میں عمر خان افریدی نے اہم ترین ذمہ داریاں نپائی جنرل ایوب کے مارشلہ کے بترین نتائج میں سے ایک جنوبی وزیرستان میں ابتر حالات پی تھے مگر یہی عمر خان افریدی 1968 میں جنوبی وزیرستان ایجنسی کے پولٹیکل ایجنٹ کے طور پر اس نازک دور میں اپنی ذمہ داریاں نپا رہے تھے اور یہ تین سال تک وہاں رہے اس کے علاوہ عمر خان افریدی مردان کے ڈپٹی کمیشنر لاہور ڈیویجن کے کمیشنر بلوچستان کے محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ کے ایڈیشنل چیف سیکٹری سیبر بختونخواہ کے چیف سیکٹری جبکہ صدر فاروق لگاری کے سیکٹری کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے 1994 میں ریٹائر ہونے کے بعد عمر خان افریدی نے سیاست میں تباہ آزمائی کی اور اس کی وجہ دراصل ان کی فاروق لگاری سے قربت بتائی جاتی ہے مگر جیسے ہی فاروق لگاری کا زوال شروع ہوا عمر افریدی کا سیاست کا شوق بھی ختم ہوتا گیا مراز خان کی نگران حکومت میں عمر خان افریدی کو وفاتی وزیر داخلہ بنایا گیا اور مختصر وقت میں ان کی کارگردگی کی تعریف ان کے ناکیت بھی کرتے ہیں مگر اس کے بعد انہوں نے اپنا وقت سیاسی سرگرمیوں کے بجائے کتابیں پڑھنے لکھنے اور سماجی کاموں کے لیے وقف کر دیا انہوں نے دو کتابیں پختانہ پتھانج اکنسائی ویکاؤنٹ اور محسود منوگراف تحریر کی خیبر پختون خان نے اپنے آبائی علاقے میں ایس او ایس ویلیجیز کی بنیاد رکھی جس کی نگرانی وہ خود کرتے اور تعلیم حاصل کرنے والے یہ تین بچوں کے لیے فنڈ اکھٹھا کرنے کی مہم بھی چلاتے عمر خان افریدی کی تین بیٹیاں پیدا ہوئے عمر خان افریدی لنڈن میں پیدا ہوئے مگر جب ایٹی تھری ایئرز کی عمر میں ان کی وفات ہوئی تو ان کی وسیعت تھی کہ انہیں ان کے آبائی علاقے بابری بانڈا میں سپردے خاک کیا جائے اور زلہ توہارٹ کا یہی علاقہ ہے جہاں پر عمر خان افریدی کے کھارکلوتے بیٹے یا یا خان افریدی سترہ اکتوبر نائنٹین سکسٹی نائن کو پیدا ہوئے افریدیوں کی شاہ آدم خیل سے تعلق رکھنے والے ایک باکمال بات کے بیٹے یا یا افریدی کا بچپن آسودگی اور روایتی مالی پریشانیوں سے دور گزرا انہیں عمرہ کے ایچیسن کالیج میں داخل کروایا گیا جہاں انہیں عمر حیات گولڈ میڈل بریہ سپورٹس ملا جبکہ وہ ہیڈ بوائی بجی پنائے کے نائنٹین ایٹی میں انہوں نے او لیول اور نائنٹین ایٹی ٹو میں یہ لیول کیا تو انہیں گورنمنٹ کالیج لاہور میں داخلہ مل گیا جہاں پر انہوں نے ایکنومکس اور پولیٹیکل سائنس کے مضامین میں نائنٹین ایٹی فائیو میں بھی ایک ڈگری حاصل کی پنجاب یونیورسٹی لاؤ کالیج سے ایلل بھی انہوں نے نائنٹین ایٹی ایٹ میں وہ کمل کیا جبکہ پنجاب یونیورسٹی سے ہی معاشیات میں ایمی کی ڈگری بھی حاصل کی یہی وہ سال یعنی نائنٹین ایٹی نائن تھا جب انہیں بریٹش فورن کومن ویل سکولرشپ کے لیے منتخب کیا گیا تو وہ قانون کی آلہ ڈگری کے لیے جیزرز کالیج کیمبری یونیورسٹی چلے گئے اور یہاں سے نائنٹین نائنٹی ون میں ایلل ایم کی ڈگری حاصل کی وہاں پر بھی وہ کھیلوں میں حصہ لیتے رہے اور کیمبریج یونیورسٹی کی پولو ٹیم میں شامل رہے انہیں یونگ لائر کورس لنڈن کے لیے بھی منتخب کیا گیا اور یہی وہ سال یعنی نائنٹین ایٹی ون تھا جب ان کی پاکستان واپسی ہوئی اور ان کی وقالت کا آغاز ہوا یایا سریدی نے پاکستان واپس آ کر ہائی کورٹ کے وکیل کے طور پر پریکٹس کا آغاز کیا جل ہی اپنی ذہانت سے وہ اہم وقلا میں شامل ہو گئے انہیں نائنٹین نائنٹی فور میں خیبر پختونخواہ کے اسسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کے عدے پر کام کرنے کا موقع ملا اور یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے اپنے وکیل دوستوں اتر من اللہ اور منصور علی شاہ کے ساتھ مل کر ایک لوہ فرم بنانے کا فیصلہ کیا اتر من اللہ کے والد نصر من اللہ بھی بیوروکریٹ تھے چیف سیکٹری رہ چکے تھے اور اتفاق سے یایا سریدی کے والد عمر خانہ سریدی کو ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی ملا تھا شاید یہی وجہ ہو مگر جلد ہی اتر من اللہ منصور علی شاہ اور یایا سریدی قریب بھی دوست پن کے پیشہ ایک تھا تو نائنٹین نائنٹی سیون میں تینوں دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اتر من اللہ کے نام سے ایک لوہ فرم بنائی جائے جس میں یہ تینوں پارٹنرز ہوں گے منصور علی شاہ نے اسلام آباد کا دفتر سبھا لیا پشاور میں یایا سریدی جبکہ لاہور کے آفسس کو اتر من اللہ چلانے لگے یہ لوہ فرم جلد ہی کامیاب ہو گئی اس کے پاس اہم کلائنٹس آنے لگے مگر ان تینوں وگلا کی دوستی صرف لوہ فرم تک نہیں رہنے والی تھی بلکہ آنے والے سالوں میں پاکستان کی تاریخ میں ایک منصرد باب کا اضافہ ہونے والا تھا تینوں دوستوں کی بقالت کا سلسلہ جاری رہا یایا سریدی دوہزار چار میں سپریم کورٹ کے وکیل بن گئے اس زمانے کا منظر نامہ کچھ یوں تھا کہ جنرل پرویز مشرف کا مارشلہ تھا اور یایا سریدی اس زیر آئینی حکومت کے صفت خلاف تھے اس زمانے میں یایا سریدی جنرل مشرف اور مارشلہ کے صفت ناکد ہوا کرتے تھے وہ برملا کہا کرتے تھے کہ پاکستان کی تباہی میں مارشلہ کی تاریخ کا ایک بڑا ہاتھ ہے مگر جب تین نومبر 2007 کو جنرل مشرف نے آئینے پاکستان کو معطل کر کے ایمرجنسی نافذ کر دی تو یایا سریدی نے سپریم کورٹ میں پیٹیشن فائل کر کے جنرل مشرف کے اس غیر آئینی اقدام کو چیلنج کر دیا عدلیہ بحالی تحریک میں بھی یایا سریدی فال رہے اور اگر بدقسمتی سے جنرل مشرف کامیاب ہو جاتے اور حکومت کرتے رہتے تو یایا سریدی شاید آج پاکستان کے چیف جسٹس نہ بن پڑتے مگر ہوا کچھ ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے مل کر جنرل مشرف کو بڑی صفائی سے اقتدار کی رہداریوں سے نکال پہر کیا اور پھر یایا سریدی کو 2010 میں پشاور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل جج تینات کیا گیا دو سال بعد یعنی 2012 میں انہیں مستقل جج بنا دیا گیا اور یہی وہ سال تھا جب انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اتر من اللہ کے ساتھ بنائی لاؤ فرم سے الید کی اختیار کر لی اور اس کی وجہ صرف اپنے فرائض منصبی سے انصاف کرنا ہی تھا 2016 میں یایا فریدی کو پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا اور یہی پر ان کا سامنا ایک بار پھر جنرل مشرف کے سائے سے ہو گیا جسٹس یایا فریدی کا آج تک ریکارڈ دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر فیصلے میں آئین اور قانون کی بالا دستی کو مقدم رکھنے کی کوشش کی اور یہی اس وقت ہوا جب مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے میں بطور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وہ بینچ کی سربراہی کر رہے تھے اتفاق کی بات دیکھیں کہ یہی وہ ایمرجنسی تھی جس کے خلاف بطور وکیل یایا فریدی نے سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل تھی تھی آرٹیکل چھے کے تحت بننے والی خصوصی عدالت جس میں پرویز مشرف کا ٹرائل چل رہا تھا جسٹس یایا فریدی اس تین رکنی بینچ کے سربراہ تھے مگر جب مشرف کے وبلہ کی جانب سے اتراز کیا گیا کہ وہ پرویز مشرف کے اقدام کے خلاف خود درخواست گزار رہ چکے ہیں اس لیے وہ کیس نہیں سن سکتے تو یایا فریدی اس بینچ سے الگ ہو گئے 28 جون 2018 کو جسٹس یایا فریدی کو سپریم کورٹ کا جج ترینات کر دیا گیا اور اس دوران کے فیصلوں سے ان کے آئینی رجحان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جسٹس یایا فریدی زلفگار علیم پٹو کی فاسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے نو رکنی لارجر بینچ کا حصہ بھی رہے انہوں نے پریکٹیس اینڈ پروسیجر آرڈنیس 2024 کی تین رکنی جرجیز کمیٹی میں شامل نہ ہونے سے معذرت کر لی جب عمران فان کی حکومت میں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کے ذریعے کاروائی شروع ہوئی تو یہی جسٹس یایا فریدی تھے جنہوں میں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی ترخواست کو مسترد کر دیا تھا لیکن اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر چیف جسٹس بننے کے لیے جسٹس یایا فریدی کیسے موضوع ٹھہرے تو آپ کو دو مقدمات کا حوالہ دیتا ہوں ستائیس مارچ 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لی کر سنگین الزامات لگائے کہ آئی ایس آئی اور دیگر انٹیلیجنس اداروں کی جانت سے عدلیہ پر دباؤ ڈالا جاتا ہے اور ججزوں کو بھراسان کیا جاتا ہے سابق چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے از خود نوٹس لیتے ہوئے اپنی سربراہی میں ایک ساتھ رکنی بینچ بنایا جس میں جسٹس یایا فریدی بھی شامل تھے مگر جسٹس یایا فریدی نے اس بینچ سے خود کو لہدہ کر لیا اس کے ساتھ انہوں نے ایک اضافی نوٹ بھی تحریر کیا جس کے الفاظ کچھ ہیوں تھے چھے ججز نے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ ترتیب دینے پر بات کی ہیں انتظامی معاملے پر دالتی کاروائی سے منفی تاثر جائے گا سپرین کورٹ کو اس معاملے کو جوڈیشل سطح پر چلانے سے گریز کرنا چاہیے ہائی کورٹ کے پاس آئین کے تحت انتظامی اختیارات موجود ہیں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یا دیگر ججز نے اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کیا موجودہ کیس میں سپرین کورٹ کو آرٹیکل 184 بائی 3 کا اختیار استعمال نہیں کرنا چاہیے ان رمارک سے جسٹس یایا فریدی کی ترجیحات بلکل واضح ہیں مگر 12 جولائی 2024 کو مخصوص نشستوں پر سپرین کورٹ کا فیصلہ دراصل وہ پوائٹ تھا جہاں سے عدلیہ کی تاریخ چینج ہوئی جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس بننے کا راستہ کھوٹا ہوا اور جسٹس یایا فریدی اور جسٹس منصور علی شاہ کی دہائیوں پرانی دوستی بھی پہلے جیسی نہ رہی اور اس کی وجہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی طرف سے جسٹس منصور علی شاہ کو اپنے جج کے طور پر پیش کرنا اور پھر جسٹس منصور علی شاہ کا اسی راہ پر چل بڑھنا تھا سپرین کورٹ کے تیرہ رکنی فول بینچ کی طرف سے بارہ جولائی ٹونٹی ٹونٹی فور کا فیصلہ دراصل عدلیہ کے آئین سے ماورہ اقدامات میں ایک اور اضافہ تھا درحقیقت اس فیصلے کے حق میں فیصلہ دینے والے ججوں نے آئین کی حدود کو پامال کیا سپرین کورٹ نے اپنی آئینی حدود سے تجاوز کیا پارلیمنٹ کا کردار خود ادا کیا آئین میں ترمیم کر دی بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آئین کو ری رائٹ کر دیا گیا تو غلط نہ ہوگا اور عمران خان کی محبت میں پی ٹی آئی کو وہ نشستیں بھی دے دیں جس میں وہ پارٹی فریق بھی نہیں تھی اور اس نے یہ سب مانگا بھی نہیں تھا مگر جسٹس ہیائی آفریدی نے اس فیصلے سے اختلاف کیا انہوں نے اکثریتی آٹھ ججوں کے خلاف فیصلہ دیا اور چھبیس صفات پر مشتمل اختلافی نوٹ بھی تحریر کیا سنی اتحاد کونسل کی اپیلیں مسترد کی جاتی ہیں سنی اتحاد کونسل آئین کے مطابق مقصود نشستیں نہیں لے سکتی پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت قانون اور آئین پر پورا اترتی ہے وہ امیدوار جنہوں نے سرٹیفیکیٹ دیئے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے ہیں انہیں پی ٹی آئی کے امیدوار قرار دیا جائے پی ٹی آئی کو اسی تناسب سے مقصود نشستیں دی جائیں وہ امیدوار جنہوں نے دوسری پارٹیاں جائن کی انہوں نے عوام کی خواہش کی خلاف فرضی کی الیکشن کمیشن صبح اور قومی اسملی کی مقصود نشستوں کا دوبارہ جائدہ لے عدلیہ کی کسی بھی فیصلے کو پرکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہوتا ہے اور وہ یہ کہ آیا اس فیصلے میں قانون کے مطابق فیصلہ دیا گیا ہے اور کسی بھی سیاسی اضائین کو پورا کرنے کی کوشش تو نہیں کی گئی بارہ جولائی کا یہی فیصلہ تھا جس نے دراصل جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کی راہ میں رکاوٹ پیدا کی یہی وہ فیصلہ تھا جس کی بنیاد پر ضرورت محسوس ہوئی کہ عدلیہ کے حوالے سے آئینی ترمین کی جائیں مگر جسٹس یا یا افریدی دراصل جسٹس منصور علی شاہ فارمولا کے تحت ہی چیف جسٹس بنے اور یہ واقعہ ہے گیارہ جولائی کا یعنی گیارہ اور بارہ جولائی یہ دو دن تھے جب یہ تیہ ہو چکا تھا کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ نہیں بلکہ جسٹس یا یا افریدی ہوں گے اور یہ روداد آپ کو حیران کرنے والی ہیں جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ نے گیارہ جولائی ٹونٹی ٹونٹی فور کو لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس کے عدے کا حلف اٹھایا یہ سنیارٹی میں تیسرے نمبر پر تھی مگر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ جسٹس منصور علی شاہ تھے جنہوں نے ہائی کورٹ کے ججز کے لیے یہ فارمولا دیا اور اس طرح جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنا دیا گیا جب بارہ جلائی کا فیصلہ ہے اور عدلیہ کی دیدہ دلیری کا اندازہ سیاستدانوں کو ہوا تو انہوں نے پارلیمنٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں استعمال ہونے والا جسٹس منصور علی شاہ کا فارمولا آئینی ترمیم میں شامل کر دیا اور اسی کی وجہ سے جسٹس یایا افریدی کے چیف جسٹس بننے کی راہ ہموار ہوئی بارہ جلائی کے فیصلے کو ریکر جسٹس یایا افریدی اور جسٹس منصور علی شاہ میں اختلافات بھی پیدا ہوئے جسٹس یایا افریدی کا موقف تھا کہ پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے کیونکہ وہ پٹیشنر ہی نہیں ہے حبومت نے آئینی ترمین کر ڈالی اور وہ چیف جسٹس کو منتخب کرنے والی پارلیمنٹی کمیٹی میں پیش ہونے والے ججوں کی تعداد کو پانچ کرنا چاہتی تھی مگر یہ مولانا فضل و رحمان تھے جنہوں نے اسے تین تک محدود کر دیا چیف جسٹس کے انتخاب کے لیے پارلیمنٹی کا اجلاس ہوا اٹھ افراد نے جسٹس یایا افریدی کے حق میں ووٹ ڈالا جمعیت علماء اسلام کا ایک ووٹ تھا وہ ان کے خلاف کیا جبکہ سنی اتحاد جبکہ سنی اتحاد کے دور پی ٹی اے کی ایک روپر نے اسی جلاس کا بائیکارڈ کر دیا جسٹس یایا افریدی پاکستان کے پہلے چیف جسٹس ہیں جن کا انتخاب پارلیمنٹی کے ذریعے ہوا ہے کیونکہ اس سے قبل الجہار ٹرسٹ کے فیصلے کی روشنی میں سب سے سینئر جج ہی ملکہ چیف جسٹس بنایا جاتا رہا ہے انصاف کا جو وارڈل پاکستان میں رائج ہے اس میں انصاف کی دیوی کی آنکھوں پر پٹی ہوتی ہے اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں ترازو ہوتا ہے اور یہ سب کسی بھی تعلق رشتے داری نظریات سیاسی رجحانات اور مفادات سے بالاتر ہوتا ہے دیکھیں پاکستان میں اگلے دن ہمیں کیسا منظر نامات دکھاتے ہیں اگر آپ کو جسٹیوں کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ ہماری کوئی دوسری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لنک پر کلک کر سکتے ہیں